کیسے ملاقات کر سکتے ہیں جو وفات با چکے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں اس کا ایک نایاب عمل میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا تھا آٹھ جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یا بتائیں جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی آلہ قسم کا ہے یہ بھی روحوں کو پلانے کا یعنی کہ اپنے عزیز و قارب سے ملنے کا عمل ہے بہت ہی آلہ اور بہت ہی نایاب عمل ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جب آپ قبروستان جائیں گے تو سب سے پہلے آپ سلام کریں گے سلام کر کے فاتحہ پڑھیں گے اور فاتحہ پڑھ کر واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے اور جب آتے ہوں گے رستے میں آپ نے یا روحوں ٹھیک ہے اس کا ورد کرنا ہے یا روحوں یا روحوں پھر آپ نے کچھ دیر جب آپ کا آدھا رستہ رہ جائے گا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے یا سلامن کولن مرحبی رحیم لا تعداد مرتبہ پڑھتے پڑھتے آپ گھر آ جائیں گے ٹھیک ہے گھر آنے کے بعد آپ نے جب عشاء کی نماز آپ ادا کر لیں گے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ صرف اور صرف یا قدوسو یا قدوسو پڑھ کر آپ آرام سے پاک صاف پستر پہ بغیر کسی سے بات کی ہوئے آپ لیٹ جائیں گے تھوڑی دیر بس آپ بھی آپ کو دوسروں پر ذکر کرتے رہیں گے ٹھیک ہے پھر آپ تو آخر میں جب جیسے ہی آپ کو نیند آئے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جو بھی جن سے بھی آپ نے ملنا تھا یہ جس مقصد کے لیے آپ نے قبرستان میں جا کے دعا کی تھی تو وہ آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے اپنے جو بھی آپ کی عزیز و قارب تھے وہ آپ سے مل لیں تو پھر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے یا قدوسو پڑھ کرتے کرتے پھر اللہ پاک سے دعا کریں وہ پھر آرام سے سو جائیں جب تک آپ یا قدوسو کا ذکر کرتے ہیں جب تک آپ کو نیند نہ آ جائیں ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھئے گا تو جیسے ہی آپ سوئیں گے تو جس سے بھی آپ مطلب کہ آپ نے ملاقات کرنی تھی یا اپنے عزیز و قارب سے جو وفات مطلب کہ ڈال سکے ہیں یا آپ چلے گئے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان سے ملاقات کرنے کا یہ بہت ہی نایاب عمل ہے جس کے بغیر دنیا آپ کو بے رنگ لگے بے رونک لگے ٹھیک ہے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیجئے گا ورنہ عمل اثر نہیں کرے گا صرف آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے عزیز و رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے کوئی بہین ہوتی ہے والدین یا کوئی آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ٹھیک ہے ان کے لیے یہ عمل آپ کو اس عمل کی اجازت ہے بلا اجازت کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں بہت ہی نایاب ہے بہت ہی آلہ ہے لیکن پہلے آپ قبروستان جا کر فاتحہ ضرور پڑھیں گے جہاں پر وہ مدفین ہے اگر وہ بہت دور دفن آئے ہوئے ہیں یا دفن کیے ہوئے مدفین ہیں تو پھر آپ اسے کیجئے گا خیال میں ٹھیک ہے ان کا ذہن خیال رکھئے گا اور کسی بھی قبروستان میں جا کر آپ ان کو قبروستان والوں کو دعا دیجئے گا ان کے پر فاتحہ پڑھ لیجئے گا یا اہلن قبور یا السلام علیکم جو بھی آپ کو مناصب لگے تو آپ کہہ کر ان کو فاتحہ ضرور پڑھ کر بکشوائیے گا تاکہ اس کا سواب ان تمام قبروستان والوں کو ملے تو بس یہ چھوٹا سے ایک نایاب عمل بہت ہی پیارا بہت ہی باکمال ہے اپنے عزیزوں سے اپنے پیاروں سے ملنے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقع پیش آیا ہے تو آپ لازمان جو صحیح عمل ہے آپ کیجئے گا انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کو اللہ پاک دیں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور تمام عملیات کے دنیا میں آپ کو کامیاب کریں لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میرے جتنا بھی علم ہے میں نے آپ تک پنچھایا اب آپ کا آگے آپ کا مقصد ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ اب آپ کریں یا نہ کریں یہ آپ کا وہ مقصد ہے میرے علم کو آگے پنچھانا میں نے آپ تک پنچھایا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے علم کو آگے پھلائیں اجازت دی اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں بھائیوں اور میرے پیارے سسکرائب کرس السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے ایک نئے رخانی قوتوں کے عمل کو جا کر کرنے کے لئے آپ کے سامنے تشریف ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل بیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی باقمار بہت ہی نایاب عمل ہے جیسے میں نے یا ہی